بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھری ہے اور ٹاپک ہے کنورجن آف آ میٹرکس انٹو ایچیلون اینڈ ریڈیوز ایچیلون فارم ہم نے میٹرکس کو ان کی ایچیلون فارم میں کنورٹ کرنا ہے اور ریڈیوز ایچیلون فارم میں کنورٹ کرنا ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ایچیلون فارم کیا ہوتی ہے اور ریڈیوز ایچیلون فارم کیا ہوتی ہے ان کی پہچاند دیکھی تو اب ہم میٹرکس کو ان کی ایچیلون فارم اور ریڈیوز ایچیلون فارم میں کنورٹ کرنا سیکھیں گے اس لیکچر میں تو ہم ایگزیمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایگزیمپل ہم ایک لے لیتے ہیں مائٹریکس ٹھیک ہے جس کے انٹریس ہیں 2 3 minus 1 9 1 minus 1 2 minus 3 3 1 3 2 یہ ایک مائٹریکس ہے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے اس کی ایچنان فارم میں اور ایچنان فارم میں ٹھیک ہے پہلے تو ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں ایچنان فارم میں ایچنان فارم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے لیڈنگ انٹری 1 ہونی چاہیے پہلے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں فرسٹ رو میں لیڈنگ انٹری کونسی ہے 2 ہے ٹھیک ہے تو اس کو 1 ہونا چاہیے ہم اس کو 1 میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر دیکھیں تو اس کو 1 میں کنورٹ کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے رو 2 کے ساتھ رو 1 کو جو ہے interchange کر لیں تو یہ one جو ہے یہ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمیں two کو one بنانا نہیں پڑے گا بلکہ یہ row ہم interchange کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو row one اور row two کو interchange کرتے ہیں interchanging row one with row two تو row one کی جگہ row two آ جائے گی one minus one two minus three two three minus one اور nine اور row three اسی طرح سے row three میرے گی three one three two اب دیکھیں تو first row میں leading entry کیا ہے one ٹھیک ہے leading entry one ہم بنا چکے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ leading entry سے پہلے کتنے zeros ہیں وہ ہم نے دیکھنے اس leading entry سے پہلے کتنے zeros ہیں کوئی zero نہیں ہے تو next row میں کیا ہونا چاہیے leading entry سے پہلے کم از کم ایک zero ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہونے چاہیے نا تو یہاں پر کوئی نہیں ہے تو next میں کم از کم ایک ہونا چاہیے دو ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ایک ہم zero بنا لیتے ہیں اس entry کو ہم zero بنا لیں گے تو next row ہم leading entry بنا لیں گے تو یہ ہو جائے گا کہ leading entry سے پہلے ایک زیرو ہو جائے گا کم از کم ٹھیک ہے تو ایسلان فارم کی کنڈیشن فلفل ہو جائے گی رو ٹو کے لیے تو ہم اس کو زیرو کس طرح بناتے ہیں کہ اگر میں ون کو اس ون کو مائنس ٹو سے ملٹیپلائے کروں اور اس میں ایڈ کر دوں تو کیا ہوگا یہ زیرو بن جائے گا ٹھیک ہے ٹو مائنس ٹو جو ہے زیرو ہو جائے گا تو صرف ایک جو ہے ایلیمنٹس کو آپس میں اس طرح ہم نہیں کر سکتے پوری کی پوری رو کو مجھے مائنس ٹو سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے رو ون کو اور رو ٹو میں ایڈ کرنا پڑے گا تو رو ٹو میں ہم کیا ایڈ کریں گے رو ون کو مائنس ٹو سے ملٹیپلائے کر کے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا آپریشن آر ٹو پلس مائنس ٹو آر ون تو آفٹر دس آپریشن ہمارے بس کیا ریزلٹس آئیں گے پہلی رو تو اسی طرح سے رہ گی رو ٹو میں چینج جائے گا ٹھیک ہے رو ٹو میں کیا ایڈ ہو رہا ہے آر ون کو مائنس ٹو سے ملٹیپلائے کر کے ہم آر ٹو میں ایڈ کریں گے تو یہ اس کو مائنس ٹو سے ملٹیپلائے کر کے میں نے ٹو میں ایڈ کیا زیرو بن گیا اس کو مائنس ٹو سے ملٹیپلائے کیا تو ٹو ہو گیا اس میں ٹو میں ایڈ کیا تو ٹو بن گیا اس کو مائنس ٹو سے ملٹیپلائے کیا تو مائنس ٹو اور مائنس 1 میں ایڈ کیا تو مائنس 5 بن جائے گا اور اسی طرح سے اس کو مائنس 2 سے ملٹیپلہ کروں تو positive 6 اور 9 میں ایڈ کروں تو 15 آ جائے گا ٹھیک ہے اور باقی تیسری رو اسی طرح سے 3 1 3 2 اچھا یہ 0 تو ہم نے بنا لیا اب ہم کرتے ہیں کہ اس جو ہے اس کو leading entry اب leading entry جو ہے second row میں کون سے بن چکی ہے یہ leading entry بن چکی ہے ٹھیک ہے تو leading entry سے پہلے کتنے zeros ہیں ایک zero ہے ٹھیک ہے اوپر والی row میں اس سے کم ہونے چاہیے تو کوئی بھی zero نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ condition تو fulfill ہوگی لیکن leading entry یہاں پر one نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو one ہم بنا لیتے ہیں اس کو five سے divide کر لیتے ہیں پوری کی پوری row کو اس کو one بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا five سے divide کرنا پڑے گا صرف اس element کو تو میں five سے divide نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس کو divide کرنا کے لیے میں نے مجھے پوری row کو five سے divide کرنا پڑے گا تو پوری row کو ہم divide کر لیتے ہیں one by five into r two ٹھیک ہے row two کو ہم divide کریں five سے تو ہمارے بس کیا بن جائے گا one minus one two minus three ٹھیک ہے پہلی row اسی طرح سے آگی اور second row جو ہے اس کو ہم five سے divide کریں five divided by five is one minus five divided by five is minus one and fifteen divided by five is three ٹھیک ہے اور third row اسی طرح سے ہم لکھ لیتے ہیں three one three two اب دیکھیں row two تک ہماری جو ہے conditions fulfill ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کی leading entry کیا ہے one ہے اس کی leading entry کیا ہے one ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے اس سے پہلے number of zeros کتنے ہیں کوئی بھی نہیں ہے تو next میں زیادہ ہونے چاہیے ہیں مطلب کہ at least one zero ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں leading entry سے پہلے ایک zero موجود ہے ٹھیک ہے اور leading entry بھی one ہے اب ہم third row کے اوپر آتے ہیں third row میں کیا ہونا چاہیے ہونا کیا چاہیے ابھی third row کو دیکھیں نہیں ٹھیک ہے third row میں ہونا کیا چاہیے کہ leading entry سے پہلے کم از کم دو zeros ہونے چاہیے ٹھیک ہے one سے زیادہ zeros ہونے چاہیے تو یہاں پر leading entry کیا ہے three ہے کم از کم دو zeros ہونے چاہیے نا تو اس اس element کو بھی zero بنا لیتے ہیں اس element کو بھی zero بنا لیتے ہیں پھر ہماری leading entry یہ بن جائے گی ٹھیک ہے تو leading entry سے پہلے ہمارے پاس دو zeros آ جائیں گے جو کہ ایسلون فارم کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو zero بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس one کو اگر میں minus three سے multiply کروں اور اس میں add کر دوں تو یہ zero بن سکتا ہے نا کرتے ہیں اور row three میں add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ operation کو میں لکھ رہا ہوں row three plus minus three r1 ٹھیک ہے row one کو ہم نے multiply کرنا ہے کس سے minus three سے اور add کرنا ہے row three میں تو یہ operation بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس operation کے بعد ہمارے پاس کے result آئیں گے one minus one two minus three اور یہ کے بنے گا zero one minus one اور three ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم نے minus three سے multiply کرنا ہے اس میں add کرنا ہے minus three plus one is zero اور اس کو minus three سے multiply کروں گا تو positive three ہو جائے گا اور اس میں add کروں گا تو four ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اس کو minus three سے multiply کروں گا minus six ہوگا اور اس میں add کروں گا تو minus three ہو جائے گا اور اسی طرح سے اس کو minus three سے multiply کروں گا تو تو پوزیٹیو نائن پلس ٹو از الیون تو یہ ہمارے بس ریزلٹس آئے ٹھیک ہے اب اس کو تو ہم نے زیرو بنا لیا لیکن جو ہے اس کو بھی زیرو بنانا ہے کیونکہ نیکسٹ جو ہے رو یہ رو تھری میں کم از کم دو زیروز ہونے چاہیے لیڈنگ انٹری سے پہلے ٹھیک ہے تو اس کو زیروز ہم بنائیں گے اس فور کو ہم کس طرح سے زیرو بنا سکتے ہیں دیکھیں اگر میں اس جو ہے رو ون کو فور سے ملٹیپلی کروں ٹھیک ہے تو یہ مائنس فور ہو جائے گا ہے تو اس میں میں ایڈ کر دوں تو یہ زیرو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یا پھر اس رو ٹو کو بھی مائنس فور سے ملٹیپلی کر کے رو تھری میں ایڈ کیا جا سکتا ہے پھر بھی یہ زیرو بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم رو ون کو ہی یوز کرتے ہیں جو پہلے بھی ہم یوز کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو رو ون کو میں فور سے ملٹیپلی کرتا ہوں بلکہ نہیں اگر میں رو ون کو فور سے ملٹیپلی کروں گا تو اور اس میں ایڈ کروں گا تو کیا ہوگا اس کو فور سے ملٹیپلی کروں گا مانس فور بنے گا اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ تو زیرو بن جائے گا لیکن اس کو بھی فور سے ملٹیپلی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی رو ون میں اس کو فور سے ملٹیپلی کروں گا اور اس میں ایڈ کروں گا یہ دوبارہ سے 4 ہو جائے گا جبکہ ہمیں یہ 0 ہی چاہیے یہاں پر تو یہ تو دوبارہ سے 4 بن جائے گا تو اس کو ہم row 1 سے نہیں کر سکتے حصہ اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اب یہاں سے دیکھیں اس row 2 کو اگر میں minus 4 سے multiply کرتا ہوں اور اس میں add کرتا ہوں تو یہ 0 بن جاتا ہے اور یہاں پر minus 4 سے اس سے multiply کروں گا تو اس میں یہ 0 ہی رہے گا 0 0 میں add ہوگا تو 0 ہی رہے گا مطلب کہ اس کو فرق نہیں پڑے گا تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اور یہ بھی 0 بن جائے تو ہم row 2 کو use کریں گے row 2 کو ہم multiply کریں گے minus 4 سے minus 4 سے multiply کریں گے row 2 کو اور add کس میں کریں گے row 3 میں row 3 میں 4 ہے تو اس کو ہم 0 بنانا چاہ رہے ہیں تو اب یہ کیا ہوگا پہلی row سترہ سے آجے گی 1 minus 1 2 minus 3 اور دوسری row بھی اس طرح سے آجے گی 0 1 minus 1 اور 3 ہو گیا ٹھیک ہے اور جو ہے row 3 کیا آئے گا row 3 کا result کہ اس کو ہم نے minus 4 سے multiply کرنا ہے row 2 کو اور row 3 میں add کرنا ہے تو یہ 0 minus 4 سے اس کو multiply کرے 0 آیا 0 plus 0 ہے 0 اور پھر ہم نے جو ہے اس کو minus 4 سے multiply کرے یا minus 4 آیا اس میں add کیا تو 0 آ گیا ٹھیک ہے اس کو میں نے minus 4 سے multiply کیا تو plus 4 آیا plus 4 minus 3 is 1 اور minus 12 plus 11 is minus 1 تو یہ دیکھیں تو ایک چلان form بن چکی ہے ٹھیک ہے کس طرح سے کہ تینوں conditions دیکھیں ایک تو leading entries ہے یہ بھی 1 ہے ٹھیک ہے یہ leading entries پہلے میں ان کو circle کر دیتا ہوں یہ leading entries ہیں ہر ایک row کی یہ first row کی یہ second row کی یہ third row کی تینوں leading entries جو ہیں وہ کیا ہیں one ہیں ٹھیک ہے پہلی condition تو ہوگی دوسری condition کیا ہے کہ leading entries سے پہلے first row میں دیکھیں leading entries سے پہلے کتنے کتنے zeros ہیں کوئی zero نہیں ہے تو next row میں leading entries سے پہلے کم از کم ایک zero ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جس طرح سے دیکھیں یہ leading entry ہے one اور اس سے پہلے ایک zero ہے موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ third row میں اگر ہم جائیں تو کیا condition ہونے چاہیے کہ یہاں پر second row میں leading entries سے پہلے ایک zero ہے تو next مطلب کہ third row میں کم از کم دو zeros ہونے چاہیے leading entries سے پہلے تو یہ leading entries سے پہلے دیکھیں one and two two zeros پہلے سے موجود ہیں تو یہ بن چکے ہمارے پاس echelon form ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے جو given matrix تھا یہ matrix ٹھیک ہے اس کو ہم نے echelon form میں reduce کر چکے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تو ہوگی echelon form اب ہم اس کو ہی آگے لے کر چلیں تو reduced echelon form بھی اس سے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی matrix کی تو پھر کیا ہوگا echelon form اور reduce echelon form میں فرق ہم نے دیکھا تھا کیا آیا تھا کہ اس میں دیکھیں یہ leading entry ہے یہ leading entry ہے جس column میں موجود ہے اس کے باقی جو entries ہیں وہ zero ہونے چاہیئے دیکھیں اس column میں باقی entries zero ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ leading entry ہے second row میں ٹھیک ہے تو اس کے بھی column میں باقی elements zero ہونے چاہیئے یہ تو zero ہے لیکن یہ zero نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ zero ہم بنائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی leading entry ہے third row کی اس کے column میں باقی elements کو zero ہونا چاہیئے مصلاب کہ اس کو بھی zero ہونا چاہیئے اس کو بھی zero ہونا چاہیے پھر جا کے یہ جو ہے reduced echelon form بنے گی ابھی تو یہ echelon form ہے reduced echelon form اس طرح سے ہم بنائیں گے اس کو بھی zero بنائیں گے اس کو بھی اور اس کو بھی پھر جا کے ہمارے پاس reduced echelon form آ جائے گی تو ہم ایسا کرتے ہیں پہلے اس element کو zero بناتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کس طرح سے zero بنا سکتے ہیں اگر میں اس one کو اس میں add کر دوں تو یہ zero بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو zero بن جائے گا اور ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو فرق نہ پڑے یہ one ہی رہے ٹھیک ہے یہ دوبارہ سے کوئی two three نہ ہو جائے کیونکہ leading entry change ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں zero plus one یہ one ہی رہے گا اور one plus one یہ بھی zero ہو جائے گا تو ہمارا کام یہاں پر پورا ہو جائے گا کہ اس کو ہم zero بنا سکیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ row one میں ہم نے add کرنا ہے row two کو ٹھیک ہے تو ہم add کرتے ہیں one ٹھیک ہے zero plus one is one one minus one is zero اور minus one plus two is one three minus three is zero ٹھیک ہے second row اسی طرح سے لکھتے تھے zero one minus one three zero zero one اور minus one اس element کو تو ہم zero بنا چکے ہیں ٹھیک ہے یہ zero ہو چکا اب اس leading entry کے column کو دیکھیں باقی element zero ہیں اس leading entry کے column کو دیکھیں باقی element zero ہیں اب یہ third جو ہے leading entry ہے ٹھیک ہے تو اس کے باقی elements کو بھی zero ہونا چاہیے اس کو اور اس کو zero ہونا چاہیے تو اس کو ہم zeros بناتے ہیں کس طرح سے بنائیں گے پہلے میں اس کو zero بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کو zero بنا لیتے ہیں یا دونوں کو اکٹھے میں ایسے ہم operation perform کرتے ہیں تو کیا ہوگا ایک operation تو یہ ہے اس کو میں zero بنانا چاہوں تو کیا ہوگا one minus one کریں گے ٹھیک ہے مطلب کہ row one میں سے row two کو minus کر دیا جائے row one row one میں یہ موجود ہے اس کو چینج کرنا تو پہلے row one لکھوں گا اس میں add کرنا minus one row three ٹھیک ہے مطلب کہ اس کو ہم نے جو ہے اس کو اس کو جو ہے اس element کو minus one سے multiply کیا اور اس میں add کیا تو اس element کی جب بات ہو رہی ہے تو پوری row کو ساتھ same performance ہوگی ٹھیک ہے وہی operation perform کریں گے تو minus r three کیا یعنی row three کو minus one سے multiply کیا اور اس میں row one میں add کر دیا تو یہ کام ہم نے کرنا تو یہ کیا ہوگا اس کو یہ zero ہی رہے گا zero plus one is one اور یہ بھی zero رہے گا یہ minus one plus one is zero اور اس کو minus one سے multiply کریں تو کیا ہوگا plus one اور یہ zero ہے تو one plus zero is one second row اسی طرح سے آجائے zero one minus one three zero zero one minus one ٹھیک ہے اب تک ہم کیا کر چکے ہیں کہ اس کو بھی zero بنا چکے ہیں اب ایک صرف element رہ گئے جس کو zero بنانا ہے وہ ہے یہ ٹھیک ہے leading entry یہ تھی اور اس کے باقی elements کو zero ہونا چاہیے اس کو zero بنا چکے ہیں اس کو zero بنا رہا ٹھیک ہے تو یہ کس طرح سے zero بنے گا simply ان دونوں کو ایڈ کر دیا جائے تو یہ zero بن سکتا ہے مطلب کہ row two میں row three کو ایڈ کر دیا جائے تو یہ zero بن جائے گا ٹھیک ہے اور باقی کو بھی فرق نہیں پڑے گا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ row two plus row three perform کرنا ہم نے تو پلس zero is zero one plus zero is one minus one plus one is zero three minus one is two ٹھیک ہے تو یہ perform ہم نے کر دیا operation اس کے بعد row three بھی اس طرح سے آجے گی zero zero one minus one یہ ہمارے پاس آج چکی ہے reduced echelon form ٹھیک ہے conditions اس کی چیک کر لیں کہ پہلے تو چیک کریں کہ leading entries وہ third row میں اور تینوں کی تینوں جو ہیں وہ one ہیں اس کے علاوہ number of zeros leading entry سے پہلے کتنے کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو next row میں کم از کم ایک ایک ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہونا چاہیے مطلب کہ ایک ایک ہونا چاہیے تو یہ ہے ٹھیک ہے leading entry سے پہلے وہ conditions پوری ہوگی reduced echelon form میں آئیں تو جو ہے leading entries کے columns میں باقی entries ہیں وہ zero ہوں ٹھیک ہے یہ بھی zero ہے تو یہ second leading entry ہے اس کے column میں دیکھیں تو یہ zero ہے یہ zero ہے دونوں elements باقی zero ہیں اور اس کی بات کریں تو یہ third leading entry ہے اس کے باقی جو column میں entries آتی ہے اس کو بھی ضرور ہونا چاہی یہ بھی ضرور ہے اور یہ بھی ضرور ہے یعنی کہ ہم اس کو reduced echelon form میں reduce کر چکے ہیں ہم اپنے matrix کو ٹھیک ہے تو یہ ہے reduced echelon form of matrix ٹھیک ہے matrix ہمیں یہ given تھا یہ matrix ہمیں given کیا یہ آیا echelon form ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے مزید آگے اس کو reduced echelon form میں reduce کیا ٹھیک ہے سب operations ہم نے دیکھے کس کس طرح سے perform کی اب ہم آتے ہیں reduced echelon form کی application کے اوپر کہ ہم کس لئے reduced echelon form جو ہے وہ find کرتے کسی matrix کا دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ rank of matrix جو ہم نے پہلے پڑھا وہ ہم بتانے کے لئے کہ matrix کا rank کیا ہے وہ بتانے کے لئے ہم reduced echelon form نکالنی پڑتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں reduced echelon form نکالنے کے بعد کہ number of non zeros روز کتنی ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح سے یہ ہمارے پاس matrix تھا یہ matrix اگر اس کا ہم نے rank بتانا ہے کہ اس matrix کا rank کیا ہے تو اس کو پہلے reduced echelon form میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو کہ ہم convert کر چکے ہیں اور ہمارے پاس یہ matrix آیا ہے اب اس matrix میں ہم نے دیکھ ہے کہ number of non zero rows کتنی ہے یہ دیکھیں یہ بھی non zero row ہے کیونکہ اس کے element zero نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور یہ دوسری row جو ہے وہ بھی zero row نہیں ہے یہ بھی non zero row ہے یہ بھی non zero row ہے یہ bھی zero row ہے ٹھیک ہے تین کی تین non zero rows ہیں تو اس کا rank کیا ہوگا rank is equal to three ہوگا ٹھیک ہے is equal to number of non zero rows non zero rows کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہوگا اس کا rank جو ہے وہ 3 ہے اس کے علاوہ ہم inverse بھی find کر سکتے ہیں reduced echelon form کو use کرتے ہوئے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ایک فارمولا 1 over a determinant into a joint of that matrix ٹھیک ہے تو inverse ہوتا ہے لیکن ہم reduced echelon form کو use کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے اس کا inverse کس طرح سے find ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک matrix given ہے a is equal to 2 5 minus 1 3 4 2 1 2 minus 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک matrix given ہے تو اس کا ہم نے inverse find کرنا ہے اگر find کرنا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا پہلے determinant find کیا جائے پھر adjoint find کیا جائے اس کے بعد اس formula میں put کر دیا جائے a inverse is equal to 1 over a determinant into adjoint of a یہ بہت length ہی طریقہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پہلے determinant find کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں اس کا adjoint find کرنا پڑے گا ہے adjoint find پھر جا کے ہمارے پاس adjoint آئے گا اور پھر ہم اس formula میں دونوں کو put کریں گے determinant کو بھی اور adjoint کو بھی پھر ہمارے پاس a inverse آئے گا ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس ہم use کر سکتے ہیں reduced echelon form کو ٹھیک ہے minus 2 اس کے بعد partition کر دوں گا ٹھیک ہے یہ one لگ رہا ہے اس کو تھوڑا ٹھیک کر لیتے ہیں یہ میں partition کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد میں identity matrix اس کے ساتھ لکھ دوں گا ٹھیک ہے right side پہ تو یہ 3 cross 3 کا ہے تو اس کے ساتھ 3 cross 3 کا identity matrix میں لکھوں گا 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں لکھ دیا identity matrix of 3 cross 3 جتنا یہ جس order کا یہ matrix ہوگا اس order کا یہ identity matrix لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس matrix کو جو ہمیں given تھا اس کو ہم convert کرنا ہے reduced echelon form میں ٹھیک ہے reduced echelon form میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے جو operations perform کیے جائیں گے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو اس کو convert کر دیکھتے ہیں تو کیا آت ہے چلیں دیکھیں اب leading element leading entry first row میں کون زی ہے یہ ہے اس موجود ہے جب تو ہم اس row کو انٹرچینج کر لیتے ہیں سیمپل تو یہ one خود ہی بن جائے گا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس one کو ادھر لے آتے ہیں تو انٹرچینج ہم کر رہے ہیں row one کو row three کے ساتھ تو یہ بن رہے سیکنڈ کی پوزیشن پہ three four two zero one zero ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے first row یہ تھی وہ third row بن جائے two five minus one one zero zero ٹھیک ہے یہ ہم انٹرچینج کر چکے ہیں row one اور row three کو اور درمیان میں partitioning کر دیتے ہوں اسی طرح سے ٹھیک ہے identity matrix الہتر ہے اور وہ matrix الہتر ہے اچھا اب کیا ہے leading entry یہ تو بن گی اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے باقی دونوں جو نیچے elements ہیں اس کو zero ہم نے بنانا ہے تو وہ operation perform کر لگتے ہیں اس کو zero بنانے کیلئے کیا ہوگا کہ row two ہے ٹھیک ہے row two میں یہ element پڑھا ہو ہے تو row two میں ہم نے add کرنا ہے کیا اس کو minus three سے multiply کر کے مطلب کہ minus three r one ٹھیک ہے اور دوسرا operation اس کے ساتھ کیا کر لگتے ہیں سیم کٹھے کر لگتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوگا کہ اس کو بھی ہم نے zero بنانا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ اس کو minus two سے multiply کر کے اس میں add کر دیں گے تو یہ zero بن جائے گا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں row three plus minus two r one ٹھیک ہے اکٹھا operation perform کر لیتے ہیں اور دونوں کو اکٹھا zero بنا لیتے ہیں پہلی row تو اس طرح سے آ جائے گی one two minus two zero zero one اور second کے لیے یہ operation ہے ٹھیک ہے تو row two میں کیا ہو رہا ہے minus three row one add ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ row one کو minus three سے multiply کر اس میں add کر رہے ہیں تو یہ بن گیا zero یہ بن گیا minus six نہیں ہا minus six plus four is minus two ٹھیک ہے اور اسی طرح سے باقی elements آ جائیں گے eight zero one minus three اور اسی طرح سے آپ row three پہ آئیں تو اس میں ہم نے کیا کرنا کہ row one کو minus two سے multiply کر رہ three میں add کر مطلب کہ minus two کو اس سے multiply کرنا تو یہ zero ہو جائے گا اس کو بھی minus two سے multiply کرنا اور اس میں add کرنا minus four plus five is one ٹھیک ہے اور باقی elements اسی طرح سے three one zero minus two یعنی کہ same بس matrix resultant matrix آئے گا ٹھیک ہے تو partitioning اسی طرح سے رکھتے ہیں اچھا یہ zeros تو بن گئے اب کیا کرنا ہے کہ یہ element جو ہے ہمارے پاس one ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ leading entry ہے second row کی تو leading entry کو ہمیشہ کیا ہونا چاہیے one ہونا چاہیے تو اب یہ دیکھیں اس کو یا تو ہم one بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے one بنایا جا سکتا ہے یا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کے ساتھ interchange کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ row two کو interchange کر لیتے ہیں row three کے ساتھ row two interchange with row three تو ہمارے پاس کیا آئے گا one two minus two zero zero one اور row two کے جگہ row three آ جائے گی zero one three one zero minus two اور row three کے جگہ row two آ جائے گی zero minus two three zero minus two eight zero one اور minus three ٹھیک ہے ساتھ میں partition اسی طرح سے رکھتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ leading entry one آ چکی ہے ٹھیک ہے second row میں تو اس سے پہلے ایک zero ہے اوپر والے میں کوئی بھی zero نہیں تو ٹھیک ہم چل رہے ہیں اب آگے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے باقی جو columns کے elements ہیں ٹھیک ہے اس کے column کے باقی elements جو ہیں ان کو ہم نے zero بنانا ہے مطلب کہ اس کو بھی zero بنانا ہے اور اس element کو بھی ہم نے zero بنانا ہے وہ کس طرح سے ہم بنائیں گے دیکھیں اس کو اگر میں minus two سے multiply کر اس میں add کروں تو یہ zero ہو جائے گا اس کو میں two سے multiply کر کروں تو یہ بھی zero ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دونوں operations ایک ساتھ perform کر لیتے ہیں تو پہلے تو رو one رو one plus minus two r two رو two سے multiply کرنا اور رو one میں add کرنا اور دوسرا رو three کے لئے بھی لکھتے ہوں رو three plus two r two رو two سے multiply کرنا اور اس میں add کرنا تاکہ یہ zero بن جائے اچھا اب آگے ہم چلتے ہیں تو یہ operation perform کرتے رو one اس سے نہیں بلکہ ہم نے اس کو minus two سے multiply کرنا اور رو one میں add کرنا minus two کو اس سے multiply کیا zero آیا اس میں add کیا one نہیں رہا ٹھیک ہے zero plus one is one اور یہ minus two plus two is zero اور یہ minus six minus two is minus eight ٹھیک ہے اور یہ minus two plus zero is minus two zero plus zero is zero minus بلکہ یہ positive four ہو جائے گا positive four plus one is five اور رو two اس طرح رہے گی zero one three one zero minus two اچھا اب ہم نے کیا کرنا کہ اس رو two کو multiply کرنا two سے اور رو three میں ہم نے add کرنا تو یہ بنے گا zero zero ٹھیک ہے اور اس کو two سے ملے six plus eight is fourteen two plus zero is two zero plus one is one four minus four minus four minus three is minus seven اب یہ دیکھیں تو ہم رو پس یہ leading entry جو ہے اس کے column کے باقی elements جو ہیں وہ zero ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم third row پہ آتے ہیں اس کی leading entry کیا ہے fourteen ہے ٹھیک ہے اس کو one بنانا ہے اب کوئی ایسا تو ہے نہیں جس کو ہم one بنانے کے لیے اس row کو پوری row 14 سے an ون ایسا too یہ ہماری پس آ چکا ہے ٹھیک ہے تو سپریک سو طرح سے رکھتے ہم ٹھیک ہے پارٹیشن ہم نے کیوئی تھی شروع سے اچھا اب کیا ہے کہ یہ matrix reduced echelon form نہیں بلکہ echelon form بن چکی ہے لیکن reduced echelon form نہیں بن چکی ابھی اس کو ہم نے ریڈیوز ٹنسلن فار بنانا ہے تو اس لیڈنگ انٹری کے باقی جو یہ ایلیمنٹس ہیں اس کولم کے اس کو زیرو بنانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو زیرو بنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کو ایٹ سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ زیرو بن جائے گا ٹھیک ہے مطلب کہ آر ون میں ہم نے ایڈ کرنا ہے رو ون کو رو ثری کو ایٹ سے ملٹیپلائی کر گے اس کے علاوہ اگر اس کو زیرو بنانا ہے تو کیا آپریشن پرفارم کرنا پڑے گا اس کو مائنس ثری سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے مطلب کہ رو ٹو پلس مائنس ثری آر ثری یہ دونوں آپریشنز بھی ایک ساتھ ہم پرفارم کر لیتے ہیں تاکہ یہ دونوں ہی زیرو اے کی ٹائم میں بن جائے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا اس کو ہم نے آٹھ سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس میں ایڈ کرنا ہے 0 plus 1 is 1 0 plus 0 is 0 8 minus 8 is 0 8 by 7 minus 8 by 7 minus 2 is کیا آئے گا 8 by 7 minus 2 تو یہ بنتا ہے minus 6 by 7 ٹھیک ہے تو یہ آجے گا minus 6 by 7 اور اسی طرح سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 8 سے اور اس میں add کر دیں گے 8 by 14 ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے 8 by 14 اور اس میں add کر دیں گے تو 8 by 14 کو تھوڑا simple کا click دیتے ہیں 2 4s are 8 and 2 7s are 4 by 7 بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 4 by 7 اس کے علاوہ اس کو 8 سے multiply کریں گے تو minus 8 by 4 جو ہے وہ بنے گا minus 8 by 2 جو ہے minus 4 بن جائے گا minus 4 plus 5 is 1 تو یہ element 1 ہو گیا اس کو میں wrap کر دیتا ہوں اچھا اب پہلی row تو ہم لکھ چکے ہیں اسی طرح سے اب second row پہ آتے ہیں وہ کیا perform ہو رہا ہے کہ minus 3 سے multiply کرنا ہے row 3 کو row 2 میں add کرنا ہے تو اس کو minus 3 سے multiply کریں 0 آتا ہے 0 plus 0 is 0 یہ 1 آجے گا اور یہ 0 رہے گا یہ 0 بن جائے گا اس کے بعد یہ 4 by 7 آجے گا اور minus 3 by 14 آجے گا اور یہ minus 1 by 2 آجے گا اور row 3 اس طرح سے رہے گی 0 1 0 0 0 1 minus 1 by 7 1 by 14 minus 1 by 2 تو یہ ہمارے پاس matrix آ چکے ہیں finally reduced echelon form بنانے کے بعد یہ reduced echelon form بن چکی ہے اب جو ہے اس کے right side پہ ہم نے identity matrix رکھا تھا جو کہ یہ بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ matrix بن چکا ہے یہ matrix equal ہوگا اس matrix کے inverse کے equal ٹھیک ہے مطلب کہ یہ inverse کی value ہم find کر چکے ہیں a inverse is equal to کیا ہوگا minus 6 by 7 4 by 7 1 4 by 7 minus 3 by 14 minus 1 by 2 1 by 7 1 by 14 اور minus 1 by 2 یہ طریقہ ہے inverse find کرنے کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم inverse find کر چکے ہیں کس طرح سے کیا کہ ہم نے پہلے right side پر identity matrix رکھا کس کا order کا جس order کا وہ matrix تھا اس کے بعد اس matrix کی ہم نے reduced echelon form بنائی reduced echelon form بنانے کے بعد جو right side پر جو matrix بنا ٹھیک ہے operation perform کر کر جو right side پر matrix بن گیا وہ inverse کے برابر ہے اس matrix کے inverse کے برابر ہے تو یہاں پر ہم نے inverse find کرنے کا طریقہ دیکھا اور اب ہم next lecture سے exercise 3.4 start کریں گے تو یہاں پر introduction is exercise کا ختم ہوتا ہے مرة